سوالہسپتال کے عملے اور گارڈز کا مریضوں اور ان کے لواہکین پر تشدد گارڈز کی بتتمیزی اور تشدد کی ویڈیو منظر عام پر آگئی ہے لواہکین کا گارڈز کے خلاف احتجاج اور نارے بازی مریض کے لواہکین سے بتتمیزی گارڈز کا معمول بنکا ہے یہ کہنا تھا مظاہرین کا بات کر لیتے ہیں محمود زہیر سے محمود زہیر بتائیے گا کیا بجا بنی ہے کیوں تشدد کیا ہے کیوں قانون کو ہاتھ میں لیا گیا ہے آجی موسائی ان کا بتانا ہے مظاہرین کا کہ ہم موٹسیکل ایک جو سیکل سٹینڈ ہے وہاں پر کھڑا کر رہے تھے سیس ہم سے زیادہ وصول کی جارہی تھی جس پر ہم نے جرہ کی تو بتمیزی شروع ہوئی اور جو گارڈز ہیں انہوں نے ہم پر تشدد شروع کر دیا اس حوالے سے اندر جو اور مزید گارڈ اور عملہ تھا وہ بھی آگئے اور انہوں نے سرعام آپ کو کچھ میں دیکھ سکتے ہیں انہوں نے مارنا شروع کر دیا تو اس حوالے سے ہماری ڈاپٹر جو ایم ایس ہیں راشی صاحب ان سے بھی بات رہی ہوئی ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ موٹسیکل کے ٹھہرانے کا معاملہ تھا لیکن یہ سیول ہسپتال تقریباً کئی سال سے بنایا ہے تو یہاں پر یہ پہلا واقعہ ایسا نہیں ہو رہا یہاں پر گارڈز یا عملے کی جانب سے بتمیزی کے متعدد واقعات ہم ریپورٹ بھی کر چکے ہیں اور سامنے بھی آ چکے ہیں حتیٰ کہ ایک یتیم بچی کے ساتھ زیادتی کا بھی معاملہ یہاں پر آ چکے ہیں جو کہ کافی ایسا تک میڈیا کی زینت بنا رہا ہے تو گارڈز کے حوالے سے سیول ہسپتال میں مریض اور روپ لوائی کنگ کو بہت زیادہ شکایات کا سامنے ہے یہ آج کا معاملہ نہیں ہے یہ بڑا پرانا معاملہ ہے بہت شکریہ محمود آپ ہمیں اب بیت کر رہے ہیں